بس امماؤں کے ہاتھ تو بھرج میں اگر لگ گیا ہے اپنے اللہ anytime میں اسے ہمانے آما سے لکے مین也是 ۔ بینگن کو بپاں آلی زیادہ کھاں حملہ ہمارے بگے ہمانے رکھ ہوں دیتے ہیں کباب ہمانے ہمانے اللہ کباب لگ گیا ہے یہ سوکہ ہے وہ میں Smackفر کو ایک بہنے ہیں اور اپنے اللہ لگ گیا ہے تو مجھے بتا دینا آ کر دیکھتی رہ جاؤ گی تم لوگ اور ایسا بینگن کھائیں گے سب پھر کھا لگی نا بینگن اب تیل میں تم نے زیرہ پہلے تھوڑا سا سفیز زیرہ نا فرائی کر لینا ہے پھر ہری مرچے فرائی کرنی اور ڈالنے کڑی پتہ ایسی سوندی خوشبو آئی گی بینگن کا کسیلا پن تو رہے گا ہی نہیں ہے نا اب اممہوں کو کیا چاہیے اب ظاہر باتیں بزار جانا پڑے گا دو ٹیمارٹر کاٹ کے ڈال دی ہے نا اب ٹیمارٹر بھی کاٹ کے ڈال لی پڑے گے بزار سے بنا بنایا مانگانے میں تو ہیلو کالے پانٹے ہمارے گھر پہ کھانا ڈیلیور کر دو ہاں کالا بھجنگو کیڑا لگا ہو بال پڑے گو کالا کالے پانٹے ہمارے ہمارے کھانا ڈیلیور کر دو ہمارے بچے بینگن نکھاتی کیونکہ پہلے تو ٹوکریہ لے کے جانا پڑے گا پھر دھوپ میں خوار ماری کر کے جانا کے بینگن لانے پڑے گے پھر بینگن دھونے پڑے گے پھر کاٹنے پڑے گے پھر پیاس چھلی پڑے گی پٹیمارٹر کاٹنے پڑے گے مرچے لانے پڑے گی دس مسائلے جمعہ کرنے پڑے گے چھوڑو کون کرے بچوں پر نام دھر دیتے بچے بھی خوش ہم بھی خوش سے بھی خوش کریں بھی جائے وہ کما کے لائے ہم نہیں چھوڑے گے اب آیسے مینے ہی نائے کی انسان کتھوج کی نیکھائیں بھی بے نیکن کی کاٹ کے دھوکے ڈائے بے семر ہائیں خوش gewoon اور بنگا پڑے گی مرنے کیڑے گی ہوتے ہیں مہمان نے سمجھ لینا ہاں ایسے دو تو اچھا بہت دیر پہلے بھی کٹ کے نہ رکھنا بہنگا نقل مندو کیونکہ جو نا کالے ہو جاتے ہیں اس کے اندر ہوتا ہے آئرن تو ہوا سے کالے ہو رہا ہونے لگتا ہے اوکسیڈیشن کا پروسس ہونے لگتا ہے ہاں تو پھر ان کو کٹ کے نہ بس مسالہ مون بھان کے امار ڈھککن ڈھککے رکھ دو بس ڈھککن ڈھککے رکھو تھوڑی دیر رکھو بھی محالے پندرہ مینٹ بھاپ میں کل لیں گے اچھا ڈبے کے مسالے لیں گی بہت جو اقل منتو گڑوں گی نو ڈبے کے مسالے لیں گی اور جو ہے نا ہر چیز کا پیسٹ بنا کے لیں گی اب اس دن میں بزار گی کڑائی کو اس کا پیسٹ دارے دفعہ دور کڑائی کو اس کا پیسٹ آگے مسالے کاٹو بناو اتنے چینلیں یہ موبائل کا خالی ٹھومک ٹھومک دیکھنے کے لیے ہے پہ ٹھومک ٹھومک کرے جائیں گی میاں کے دل کو پاکل کرے جائیں گی اور وہ بیچارہ لوٹا لوٹا کے لوٹا لوٹا کے پچیس سال بعد گنجا موٹا ہو کے کہے گا بیگم جی تم نے جو ہے نا بہن جی نہیں بیگم جی بیگم جی تم نے گھر کیوں نہیں بنائے گا ہاں تمہیں تنخائی کم تھی اس لئے گھر نہیں بنا یہ نہیں پتا کہ اپنے ٹھوسڑ پنے میں اتنا سارا کھانا جو ہے نا تم نے مگا مگا کے کالے پاڑے سے سارا تو انہیں برباد کیا گھر میں پکا ہو پیسے بچیں گے ایسی تھوڑی ہے بھری رانیاں درجیاں سونے کے کنگن پہن پہن کے بھومتی رہتی تھی بھئی ہے گھر میں کام کرتی تھی پیسے بچاتی تھی مڑی کھائیاں تھی ہاں وہی تو ہم لوگوں کے کام آ رہے ہیں اب ہم لوگوں کے ٹھوسڑ پرے میں یہاں تو دو سار پچے میں ہوتے تو بھیجانی شوار میں کبابیاں دانے لگتے ہیں دیکھو چاول رکھو رات کی ڈال رکھو اچار رکھو ہری بھی رچ رکھو کیسے نہیں کھائیں گے بچے بھئی لوازمات ہوتے ہیں ہے نا بھئی ہر چیز کی سجاوٹ ہوتی ہے تم بھی تو کہی جاتے ہو دس لوازمات مو پہ شپاکی ہو نا کھانا بھی ایسی کرا کرو اور ہاں جاتے جاتے چینل سبسکرائب کرو اور پکا لینا اب میرے پیچھے پڑ جائیں گی ہاتھ دھوکے نہیں تو کچھ بولو انین کو شہزادیوں کو